موسیقی اہستہ اہستہ کافی سال تک چلتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جب آپ کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو اس سے کئی اور بیماریاں جنر میں لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کو خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور یا پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بچپن صحیح خون کی کمی ہوتی ہے اور ہم ان کی بیماری کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم ان کی خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی موثر حال نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ آہستہ آہستہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جب ان کی گروتھنگ کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ سات سے دس سال کے عمر میں زیادہ تر بچے جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ دبلہ پتلہ یعنی کہ بدن ان کا ہوتا ہے اور وہ دبلے پتلے بدن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا خوراک میں کبھی یا پھر کچھ ایسی چیزیں جو کہ وہ مس کرتے ہیں روز مراکی زندگی میں کہ جس کی وجہ سے خون کی کمی جو ہے خون بنتا نہیں ہے اور نہ ہی خون اور زیادہ پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے تو اس لیے وہ لوگ جو ہے ان میں خون کی کمی آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے تو یا پھر ان لوگوں کے لیے جو کہ کافی خواتین ایسی ہیں جو کہ پریننسی میں ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے تو ان سبی کے حل کے لیے آج میں آپ کے ساتھ تین ایسی ٹپس شیئر کروں گا جس کی مدد سے آپ کی نہ تو خون کی کمی پوری ہوگی بنکہ اور آپ کی کافی ایسی جسمانی بماریاں ختم ہوگی سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو کہ خون کی کمی جب ان کو ہو جاتی ہے تو وہ میڈیسن یا پھر کچھ ایسی ٹیبلٹس یا پھر کچھ ایسی انجیکشن وغیرہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں خون کی کمی کے لیے لیکن یاد رہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ وقتی طور پر آپ کی خون کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں لیکن پرمانٹلی آپ کی خون کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ تین ٹپس شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے اندر جسمانی خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں آپ میں اتنی افرٹ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انار آپ لے آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کا آپ نے ایک عدد یا دو عدد انار لینے ہے کوشش کریں کہ ان کا آپ جوس نکال لیں اگر آپ ان کا جوس نہیں نکال سکتے تو آپ اسے ویسے بھی کھا سکتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ کے جسمانی جو خون کی کمی آپ کے اندر جو خون کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کے پیٹ کی کافی بماریاں انار کھانے سے حل ہو جائیں گی اس کے علاوہ دوسرا جو میرے پاس آپشن ہے وہ اس سے لو رینج میں ہے یعنی کہ اس سے انار سے کم رینج میں ہے وہ ہے چکندر چکندر آپ کو بزار سے مل جائے گی چکندر آپ کو پتہ ایک سبزی ہے سلاد کے طور پر بھی اسے لوگ استعمال کرتے ہیں آپ چکندر کا ڈیلی استعمال کرنا شروع کر دیں اس کو آپ کاٹ کے اپنے سلاد میں آپ یوز کرنا شروع کر دیں آپ ویسے کھائیں یا پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کا جوس نکالیں اس کا رس نکال کے روزانہ ایک گلاس آپ اس کا رس پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے خون کی کمی جو ہے وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی اور آپ کے پیٹ کا نظام جو ہے وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا کوئی بھی پیٹ کی ایسی بماریاں ہیں وہ ساری حال ہو جائیں گی اس کے بعد تیسرا آپشن جو ہے وہ ہے گاجر گاجر بھی ایک سبزی ہے لیکن گاجر کے بھی اتنے فوائد ہیں کہ یہ بھی خون کی کمی کو پورا کرنے میں بہت ہی مدد کا ثابت ہوئی ہے اور اس کی رینج جو ہے یہ اس سے بھی کم ہے کیونکہ یہ بہت کم پرائز میں آپ کو بدار سے مل جائے گی اور آپ اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کا ایک گلاس آپ نے جو ہے نکالنا ہے اور وہ آپ نے پینا ہے اس کے بعد اس کا کوشش کریں کہ اس کو سلاد کے طور پر یا ویسے گاجریں آپ بہر رکھائیں کچھی سبزی کے طور پر آپ اسے استعمال کریں اس کے استعمال سے انشاءاللہ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ اگر نیچرل چیزیں یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جسم کی خون کی کمی جو ہے وہ واقعی بوری ہو جائے گی بجائے آپ کوئی اور انگریزی ٹوٹ کے یوز کریں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں تک شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل صحت زندگی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیلے گین کو بھی کلک کر دیں کیونکہ میں ایسی ٹپس اور بہت ساری اچھی اچھی ٹپس آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں تاکہ وہ آپ کو جلد مل سکیں مجھے نیکس ویڈیو کے لئے جائز دیں اللہ حافظ